میرا خیال ہے تائیفن کے لئے کچھوڑا سا دل کی آن سے بھی ہمیں پر دیکھنا پڑے دیکھیں یہ سب کنیکٹیڈ ہے اِن لَزِنَتْتَقَو تقوی کے اس کا میعار یہ ہے کہ تقوی کے میعار میں وہ ہے جو کہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو اس کو فوری سمجھ بوجھ آ جاتی ہے اور اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ تقوی والا بچا ہوا نہیں ہے شیطان سے تقوی والے پر بھی شیطان حملہ کرتا ہے فرق یہ ہے اور ایکچولی شیطان تو ہر طرف سے حملے کرتا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تقوی کیسے اختیار کیا جائے باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے تفسیر میں تو آپ دیکھ لی جئے کیا کہتے ہیں گرامر پوائنٹ او گیو سے تو اور کوئی خاص بات نہیں ہے اور تذکروں میں اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر یا عوامر ان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں تو اگر کوئی اور نہیں ہے بات یہاں پر تو موووڈ ڈا نیکس سلائیڈ یہ جو آیت ہے اما ینزغنہ کا اس کی تھوڑی سی گرامر کو دیکھ لیتے ہیں یہ مطلب اما کیا شرطیا ہے یا کس طرح ہے یہ اما بلا کیا ہے ان پلس ما ان پلس ما تو ان جب کلائے گا تو ہم اس کو کہیں گے شرطیا یہ کہ جب وصوصہ پیدا ہو آپ کو شیطان سے اور نزغن یہاں پر فائل ہے تو فس طعز جی جواب شرط ہو گیا فا یہاں پر جواب شرط کیلئے آگیا اس طعز بللائی تو آپ کیا کریں پناہ مانگیں یا پناہ میں آئیں اللہ کی تو یہ شرط و جواب شرط کا پوائنٹ آف یو آگیا اور اور کیا آپ بات ایٹ کرنا چاہے تو شور اسکیوز می سر یہ جو آیت ون نائنٹی نائن ہے خوزیل افوہ کیا یہ اس سے ریٹ کر کے کہا گیا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ درگزہ کریں اور عمر بل معروف کریں اور چاہلین سے اراز کریں تو اگر ایسا کرنے میں شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہو اور مطلب ایسا نہ کرنے رکابت بن رہا ہو تو پھر اللہ کی پناہ مانگیں کیا اس سے ریٹڈ ہے یہ یہ سب جنرل ٹرم ہے جنرل ایک وہ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل ہے ادھر بھی اپلائی ہو سکتا ہے لیکن یہ تو ہم ہمیشہ ہی وسط سے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ رہا ہے اوپر والا کام کر رہے کے لئے تو بہت مسئل سے آپ کے دل میں آئیں گے کہ جب وہ آپ کو اتنا ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کو معاف کیوں کر رہے ہیں اس کو نہ چھوڑے سر ایک میں پہ آیا ہے یہ کہ مطلب اگر کسی ایسے سیچویشن آگئی ہے جس میں جہالت بہت زیادہ بہت زیادہ آرہ کر کے آرہی ہے اور آپ اس کو اوائید کرنا چاہیں اتنا مشکل ہوتا ہے عراست کرنا اسے سر شیطان آپ کو ایک لفظ بولے پھر وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اس کا ریبانڈ ہو کر کے آتا ہے پھر مطلب اس پر آپ کے انسان دل دل میں پستا چلا جاتا ہے تو دس ایسے ویڈیپلائی جاتا ہے تو اس لئے شاید یہاں پہ it's not easy اس پر اللہ تعالیت مکم دیا ہے کہ آپ ترگزر کریں اور عمر بل معروف کریں اور جائلین سے راز کریں یہ تینوں چیزیں جو ہے عمر بل معروف جو ٹھیک ہے چلو ایک لیول تک انسان کر دیتا ہے پہ ان تینوں چیزوں میں بہت مشکلیں آتی ہیں اور اسی میں شیطان جو اپنا رول پرے کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تک پر تیانتنا چاہتے ہیں تو پرابلی یہاں پہ ایک رمائنڈر ہے سپیشل رمائنڈر ہے جو ہے پہ اس میں سپسیفک کے لیے ایک رمائنڈر دیا ہے کہ ایسا کرنے میں زہور ایسا ہوگا یان جی غنہ کہا ہے نا خاہم مائیان جی غنہ زہور با زہور جی ایسی تو پرابلی شاید اس میں ہمیں بہت کیفر ہونے کی ضرورت ہیں یہ خاص طور پر دعوت اور تبلید کے لیے بھی تو بہت زیادہ اپلائی ہوتی ہے مطلب جو تائی ہوتے ہیں اس کے لیے یہ قوالٹیز بہت زیادہ میٹھو کرتے ہیں کہ وہ بہت تحمل کے ساتھ اور اس طرح سے بڑے علم کے ساتھ مخالفین کے ساتھ بات کرے اور جو سمجھ میں یہ آتے ہیں ہمیں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم کس حد تک متقی ہیں کیونکہ جو متقی ہے اس کا ضمیر جو ہے اس کو ہیلپ کرے گا اور اس کو بچا لے گا تو یہ بھی ایک میرے حصر یہاں سے مل رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اور یہ مل رہا ہے کہ ہم وہ کون سی طریقے وہ کون سے اسکار ہیں کہ ہم شیطان سے دور رہ سکیں آپ کے معزہ تائین ہیں دو صورتیں آخر کی ہیں اور بھی بہت سارے دعائیں ہیں اس کے ذریعے ہم اللہ حولہ والا قوت اللہ بللہ اللہ حولہ والا قوت اللہ بللہ یہ بھی ہے اور ایک بھی بات مطلب چلتی ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ حاضر ہو جائیں وہ بھی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کہا گیا ہے اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے عمل کے رسپونسیبیلیٹی آپ کی اپنی ہے اور وسوسہ سب پہ ڈالے گا اس سے کوئی بچے گا نہیں سر یہ انیل جاہلین میں یہ والا اس میں اپلائے ہوتا ہے کہ لوگوں کی عقل اور ذہنی سطح کے مطابق ان کو دعوت دی جائے یا ان سے بات کی جائے یہ ہے یہ ہے بات بالکل ایسی بات ضرور اس میں نظر سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے لیول پہ بات کی جائے اور ان سے ایکسپیکٹیشنز اتنی ہی رکھی جائیں جتنی ان کی استطاعت ہیں یہ مفسرین نے اس کو اس طرح سے لیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں آئیے نیکس چاہت پہ چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى مَا اِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرْعًا وَخِيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ صدق اللہ العظیم یہاں پر سجدہ ہے تو بعد میں آپ لوگ آج یاد سے جو ہے نا سجدہ ضرور کر لیجئے اس آیت کے آخر میں سجدہ کا نشان بھی ہے تو یہ آخری سلائیڈ ہے سورة العراف کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس سلائیڈ میں اس بات کا ذکر ہے جو ہمارے اس کوس کا ابجیکٹیو ہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہم اس طریقے سے جب سنے ہم تو ہم اس سے حاصل کر سکیں جو قرآن ہمیں دینا چاہ رہا ہے قرآن کیا دینا چاہ رہا ہے یہ آیات بتائیں گی اور اس کو سننے کے بعد ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو یہ ہمارا جو ٹارگیٹ اور فوکس ہے ہمارے اس کیو سی سیون کا یہ سلائیڈ اڈریس کر رہی ہے تو آئیے پہلے اس کا ہم لفظ پر لفظ ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آتے ہیں اس کی ان ایسپیکٹ پر جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں قرآن سمجھنے کے ایسپیکٹ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بات کی جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ لوگ جو ہیں جب وہ چاہتے تھے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کبھی کبھی وحی آتی ہے یا کبھی جو ہے وہ دیر سے آتی ہے اپنی مرضی سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآَيَةٍ قَالُوا لَوْ لَا اِشْتَبَيْتَهَا یعنی جب جب تم ان کے پاس تینڈیوز حل ان کے پاس نہیں لے کر آتے کوئی آیت قرآن کی کیونکہ قرآن کنٹینیوسلی تو نازل نہیں ہو رہا ہوتا نہ ہو رہا تھا گیپس کے ساتھ ہوتا تھا تو اگر وہ فوری کوئی آیت نہیں ادھر رہی ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ ایسا کیوں نہیں کرتے قَالُوا لَوْ لَا اِشْتَبَيْتَهَا ایسا کیوں نہیں کرتا کہ تم خود سے کوئی اختیار کر لو چن لو اور لے آؤ تو ان کے جواب میں انہوں نے کہا قُل کہہ دیجئے ان سے اِنَّمَا اَتَّبِعُوا مَا يُوحَا اِلَيَّ مِنْ رَبِّ کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں پیروی کرتا ہوں جو وحی کی گئی میری طرف پیرے رب کی طرف سے اور وہ کیا ہے حَازَ بَسَائِرُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یعنی یہ جو آیات قرآن جو آتی ہیں یہ بصیرت ہیں دارشمندی کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور یہ کیا ہیں وَحَازَ حُدَمْ یہ ہدایت ہیں اور رحمت ہیں وَرَحْمَتُمْ لِقَوْمِي يُؤْمِنُونَ ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ ایکچولی وَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قرآن کیا ہے دیکھیں قرآن کیا ہے بصائر ہے حدن ہے حدایت ہے اور رحمت ہے وَإِذَا كُرِعَ الْقُرْآنُ جب پڑھا جائے جب کی رات کی جائے قرآن کی فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو سُنُو غور سے سُنُو اس کو وَأَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور خموشی اختیار رکھو لَعَلَّكُمْ کہ شاید تم امید ہے کہ تم تُرْحَمُونَ تم پر رحمت کی جائے وَسْقُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَا اور کیا کرو یاد کرو اپنے رب کو اپنے نفس میں یا عبدلوں میں یعنی خود سے تَدَرُّعَنْ گِرْگِرْا کر اس انداز میں کہ آجزی ہو وَخِفَتًا اور خوف ہو یعنی اس کے اندر ایک ریسپیکٹ کا ہوا ایلیمنٹ ہو کہ خوف تک ہو وَدُونَ الْجَحْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور بغیر اس کے کہ اونچا اونچا یعنی اس مراد یہ ہے کہ باتیں کرتے ہوئے نہیں بلکہ اس انداز میں کہ بلکل پست لہجے میں ذکر کرو بِالْغُدُوِّ سُبْ کے وقت وَالْعَسَالِ شَامْ کے وقت وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور تم نہ ہو جانا ان میں جو غافل ہیں یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اِنَّ الَّذِينَ اِنْدَ رَبِّكَ بے شک وہ لوگ جو تمہارے رب کے پاس ہیں قریب ہیں لَا جَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وہ نہیں تقبر کرتے اس کی بندگی کرنے پر اس کی عبادت کرنے سے وَيُسَبْ بِهُونَهُ اور وہ اس کی پاکیزی پاکیزگی بیان کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں وَالَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں تو بہت ہی عام آیات ہیں پہلے ہم الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں اِذَا لَمْ تَعْتِ تَعْتِ جو ہے اَتَا يَاتِ تَعْتِ یا لَمْ کے ساتھ یہ یا گری ہوئی ہے جسم کی نشانی ہے بِيَا يَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اِجْتَبَئِتَهَا یہ لفظ نیا تو نہیں ہے لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں اجْتَبَا يَجْتَبِی چُنَّا اختیار کر لینا اور منتخب کر لینا اجْتَبَا يَجْتَبِی اجْتَبَئِتَا اجْتَبَئِتَا تُو نے چُن لیا یا اختیار کر لیا اجْتَبَئِتَا یعنی آیت اگر نہیں بھی آئی تو خود سے ایک بنا لو خود سے اس کو اختیار کر لو اس کے بعد اِنَّمَا اَتْتَبِعُ مَا يُوْحَا يُوحَا مجھول ہے وہی کی جاتی ہے بَسَائِر جمع ہے میرا قلب بصیرت کی جمع ہے بَسَائِر دانشمندی اور خودم رحمہ قُرِعَا یہ مجھول ہے قَرَعَا سے قَرَعَا اس نے پڑھا تو یہ پڑھا گیا ماضی مجھول قُرِعَا پڑھا گیا پڑھا گیا قرآن جب پڑھا جائے قرآن فَسْتَمِعُ اِسْتَمَعَا غَوْر سے سُنَا کَان لگا کے سُنُو اَنْسِتُو اَنْسِتْ یہ عمر ہے تو اَنْسَتَ يُنْسِتُ اس نے غَوْر سے سُنَا خموشی سے بلکہ خموشی کے ساتھ سُننے کے معنی میں آتا ہے اَنْسِتُ تم سب خموشی کے ساتھ کان لگا کے سُنو دیکھیں قرآن کو کس طریقے سُنا جائے آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون یہ تُرْحَمُون مجھول ہے تم پر رحم کیا جائے تُرْحَمُون اور وَذْكُرْ یاد کرو نفس کا تَدَرَّعُن یہ کئی دفعہ پہلے آ چکا ہے تَدَرَّعَا يَدَرَّعُو یعنی آجزی کے ذریعے گرگڑا کر یہ مستر ہے اور اسی طرح خیفہ تن یہ بھی ہم نے پڑھا ہے خافہ یا خافو سے مستر ڈرنا خوف کے ساتھ جاہرہ ظاہر غدب یہ جو لفظ ہے یہ اس کا فعل سے بھی آتا ہے غدا یخدو صبح کا وقت اور غدون صبح اور یہاں پر یہ غد وطن کی جمع ہے صبح اور اسال جو ہے یہ جمع ہے اور اسیل اور اسیل کی جمع ہے اسیلن کی جمع ہے اور اسیلن کی جمع ہے اور شام کبک اور اسیلن کی جمع ہے غدون صبح جو کہ فجر جب شروع ہوتی ہے اور جب سورج نکلتا ہے اس کے درمیان کا وقت کہا جاتا ہے اور جو الاسال کا وقت ہے وہ اور مغرب اور مغرب کے اند ہونے تک یعنی شام تک عشاہ سے پہلے پہلے یہ ہو گیا یہ غدوبی واحد استعمال ہوئے اور اسال جمع استعمال ہوا ہے نہیں دونوں جمع استعمال غدوبی جمع ہی ہے غدو وطن کی جمع ہے غدو وطن صحیح ہے اس کو واحد ہی پڑا تھا لکھا ہوا تھا کہ اسال جمع استعمال ہی ہے اس لئے جمع استعمال ہی ہے شام کی طرف زیادہ نمازیں ہیں اور غدوب واحد استعمال ہی ہے اس میں فجر کی نماز ہیں لیکن میرے پاس لکھا ہوا ہے یہ غدوب جو ہے جمع غدو وطن کی یہ ٹائم فریم بتا رہا ہے تو صبح کا وقت بھی اور شام کا وقت بھی ہے وَلَا تَقُمِنَ الْغَافِلِينَ يَسْتَقْبِرُونَ اَسْتَقْبَرَ يَسْتَقْبِرُونَ تَقَبُرُونَ پہلے گرامر پوائنٹ ویو سے دیکھ لیں اس کے بعد ہم اس کی جو نکات ہیں یہ ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو پہلی آیت سے ہمیں یہ بتا رہی ہے بیسکلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہماری لے کر آئے وہ وہی کے ذریعے پہنچا تو آگے ہو پہنچایا گیا خود سے بات نہیں کئی تو یہ ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے اور ہمارے پاس وہی آیات موجود ہیں یہاں پہ جو چودہ سو سال پہلے 1442 یہ جب جب بھی سٹارٹ ہوئی ہوئی اس وقت جو تھی سیم آیات ہیں تو ان پر جو اثر پڑھتا تھا لوگوں پہ ہم پر بھی وہی اثر پڑھنا چاہیے اور دوسری بات ہے قرآن کے متعلق جو یہاں بات ہو رہی ہے بسائر عدم و رحمہ اچھا اس میں کوئی دیکھ لیتا ہے ان ٹرمز آف گرامر ازا جو ہے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے شرط بھی ہے اور کہ جب ایسا ہوتا تھا کالو تو جواب میں کالو سے آپ کہہ سکتے ہیں جواب شرط آگیا اور کوئی گرامر قویسچن کسی کا ہے تو ایڈریس کر لیتے ہیں اوہر وائز تشریف پارٹ اور کونسا ہے ہزا بسائرن آپ کہہ سکتے ہیں یہ مقتدار خبر ہے اور ایسا کوریا یہاں پر بھی شرط ہے اور جواب شرط میں فستہ میں ہوا آگیا ہے ایسا کوریا یہاں پر بھی شرط ہے اور جواب شرط میں فستہ میں ہوا آگیا ہے اسی طرح سے ہے ہودین یہ بھی مرفوع ہے اور تدروان حال ہے تدروان خیفتن یہ تدروان حال ہے اور خیفتن اسی پر معتوف ہے تو یہ دونوں حال کے معنی دے رہے ہیں اس حال میں کہ آپ گڑ گڑائیں اور کونسی یہاں پر خاص بات ہے دونال جہرے بھی حال ہی ہوگا دونال جہرے یہ کہاں پر ہے یہ خیفتن سے آگے جو اگلا معتوف ہے اس میں یہ بھی حال ہے یہ بھی حال ہے یہ بھی معتوف ہے اس کے اوپر اس حال میں کہ وہ بغیر آپ انچی آواز میں یعنی پست آواز میں اور یہاں پر کوئی ایسی گرامر کی بات نہیں ہے لیٹس ٹاک اباوٹ کہ ہم جو قرآن سنتے ہیں اثر یہ جہاں اوپر حازہ بسائروں تو اب ان پر تنوین ہے اور بسائروں جو ممنوم انس صرف ہے اس پر تنوین نہیں ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں نا بسائر خبر ہے اور واو عطف ہے حدن ماتوف اللہ بسائر ہے اور رحمتن بھی حازہ بسائروں حازہ حدن حرامت تین چیزیں بتائی گئی ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے یہ تین چیزیں ہیں اور ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ساری امپورٹنٹ ہیں وہ کون سی چیزیں جو ہم گارنٹی کرتی ہے جنت میں جانا بتا سکتا ہے کوئی؟ رحمت رحمت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا اللہ تعالی نے اِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسَتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس کا مطلب ہے قرآن کو سننے سے ہی جو ہے آپ پر رحمت حاصل آسکتا ہے آپ سننے کے ایسے بڑا آسان ہے اس سمانے میں تو امیجن کریں قرآن سننے کے لئے تو آپ کو کسی کاری کے پاس جانا پڑتا ہوگا بہری ڈیفکلٹ اب کتنا مشکل ہے قرآن سننا میں خیال ہرے کے باس موبائل ہے وہ کان میں لگا کے سن سکتے ہیں لیکن مطلب ہے ان شرائط کے ساتھ وہ شرائط کیا ہے کہ غور سے جی جی نیسر این آیات میں وہ جو پھکی مسئلہ ہے سری و جہری نمازوں میں امام کے پیچھے جو اور قیاد کرنے کا اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے ویسے تو فقہات ہیں اس میں دیوئے ہیں ہنفی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی سورہ فاتح مجھے کسی نے بڑے بیوٹیفل پوست بھیجا تھا میں نے شیئر بھی کیا اتنے سو سال پہلے ہنفی نہیں تھے اتنے سو سال پہلے مریلوی نہیں تھے اتنے سو سال پہلے شیعنی تھے اس کا مطلب یہ ہے مجھے صحابہ میں بھی اختلاف کبھی وہ کچھ پڑھا جاتا تھا کچھ کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے تھے تو وہیں سے انفر کیا پہ اس پہلے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں ہوں کہ نمازوں میں بڑا کلیریٹی کے ساتھ ہے پینڈورا باکس کیونکہ ہمارے اتنے سخت عقیدی ہو چکے ہیں ٹالرنس لیول میں یہ کہوں گا اللہ تعالی نے سب سے ان کے سمجھ اور نیت کے متعلق کے بعد ان کا انتہان ہونا ہے ہمیں ضرور ہے جو اپنے علمیں ہمارے دوسروں تک پہنچانی چاہیے دین آسان ہے اور میرے خیرد زیادہ امپورٹنٹ چیزیں کہ اخلاق کی باتیں ہیں ہمارا اخلاق جہاں پہنچا ہوا اس وقت تو قرآن ہونے کے باوجود کیونکہ ہم مسلم مقرب تو نہیں کہوں گا لیکن اس انداز میں کہ ہمیں ہر پرابلم کے ساتھ کیوں ہم ایسوسیائیٹڈ ہیں تو ہمیں نیتے ہیں کیا ہمیں نیتے ہیں تو قرآن سمجھ لینا ٹھیک ہے رحمت پہ آپ نازل ہو گئی لیکن اس کا ایفیکٹ اگر نہیں آرہا تو بہت بڑی عزمائش ہے نہیں ہے اور آخری آیت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور آخری آیت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور آخری آیت کے بارے میں یہ ہے کہ کن کی بارے میں بات ہو رہی ہے اِنَّا لَزِينَ اِنَّا رَبِّكَ لَا يَسْتَقْبِرُونَا نِبَادَتِهِ ایک تو ورزن یہ ہے ٹھیک ہے کہ جو ہاں جی بتائیں ٹھیک تو پرشتوں کی بات نہیں ہے یہ یہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو رب جو اللہ کے نزدیک قریب ہیں وہ استقبار نہیں کرتے عبادت پہ لیکن ہمارے لئے کیا سبق ہے اس کے اندر اگر ہم اللہ تعالی کے قربت چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی بتائیں ایکزیکٹلی میں یہ ہی آنا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہمیں اگر فرشتوں کی ذریعی بھی سمجھایا جا رہا ہے تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو فوکل پوائنٹ ہے اس سلائیڈ کا سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں دو تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں ایک تو اللہ تعالی کی رحمت اور ایک اللہ تعالی سے قربت حاصل کرنا یہ ہمارا پرائمری اوبجیکٹیو ہونا چاہیے اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو کرتے ہیں ایسے ایک تو وہ عبادت کرنے میں استقبار نہیں کرتے اس سے کیا مانا لیتے ہیں کہ عبادات میں تقبر نہیں کرتے ہیں میں اس کا مطلب وہی لیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس مختلف جو آپشنز آ جاتے ہیں کہ ایسے کرنا اور ایسے نہیں کرنا یہ بدت ہے اور یہ فلاں ہے اس میں کئی دفعہ ہم اپنے عقیدے یا اپنے اعتقاد کو بہتر سمجھتے ہوئے عبادات کو نہیں کر سکتے جس انداز میں کرنی چاہیے تو اللہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فوری اپنا جو موقف ہے چینج کر دینا چاہیے جب آپ کے سامنے حق آ جائے تو تقبر ہی ہوگا کہ آپ اڑے رہے ہیں سر یہ مسجد میں نہیں جاتے مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لوگ ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ ہیں مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس مو سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے تو جاؤ پڑھو جو بھی دل چاہتا ہے آپ کرو تو انفرشنیٹلی اسی کو تکبر کہتے ہیں سرگیاما اعبادت کی خریم میں اگر اور بندگی کا لیا جائے اس میں پھر سب کچھ آ جاتا ہے کہ 24-7 بندگی ہے اسی مسجد عبادت کے وقت نہیں ہے تمام ایسپرٹس بندگی ہمیں تکبر جب آپ کو سیدھا راستہ نظر آ رہے فور ہی مان لیں اپنے موقع پہ ڈٹے نہ رہیں کہ میں نے تو یہی سیکھے کیا اور میں اس کروک کے ساتھ یا جو بھی میرا ہے اس بات پہ وہ تکبر نہ کریں اور ساتھ دے دیا ہے یہ سب بھی ہونا آپ پہ خیال ہے یہ سب بھی استعمال کیا گیا ہے کہ ہم جس چیلنج میں ڈالے جاتے ہیں وہ صحیح ڈالے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب ڈیسیجنز پرفیکٹ ہیں ہم جس حال میں مسلمان اس وقت ہیں we deserve it ہمارے سے کچھ نہ کچھ requirement ہے اس میں ہم کیسے اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک مقبول کیسے ہوں اچھا اور یہ بات بھی ہے کہ چونکہ ویسٹ جو ہے وہ دنیا میں بہت آگے نکل گیا ہے تو یہ ان کے تقلق ان کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں یہ بہت بڑی غلط سوچ ہے کہ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں ہاں ہم ناکام مورالی ہوئے ہیں ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہے جو عقیدہ ہے جو قرآن ہے جو اخلاق ہے ہمیں غربت میں بھی رہ لیں تب بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ملک یا ہم ترقی کر کے ایکنومک پاور بن جائیں گے تو صرف اسی انداز میں اللہ کے قریب ہو سکیں گے یا سکسیسفل ہو سکیں گے تو یہ بھی تکبر کا معاملہ ہے کہ ہم تکبر کریں ان چیزوں کے خاص طور پر ہمارے جو عقیدیں ہیں کہ جی ایسا ہوگا تو ہم مسلمان کام جاب ہوں گے میں یہ بھی سمجھتا ہوں اتنے گری ہوئی حالت کے باوجود دیرا تھاؤزنڈز اور ہنڈرڈز اور تھاؤزنڈز جو کہ اللہ کے قریب ہیں ان حالات میں بھی ہیں اور ہو سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ساری زندگی کوشش کرتا ہوں اور مایوس ہو جاؤں کہ میں تو ایک اسلامی سٹیٹ قائم نہیں کر سکا یا میں ایک اسلامی سکول قائم نہیں کر سکا یا یہاں پر جو ہے اتنا کچھ ہو رہا ہے باقی لوگ میں نہیں کر سکا ہر ایک کا چیلنج انڈویجول چیلنج تو ہے ہی ہے تو اسی کو یسچدون سے مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے جو قانون اس کے آگے سجدہ کے دیچین موسیقی